آم انتخابات کے لدم قرار دینے کی درخواد دینے والا شخص بیرون ملک چلا گیا سپریم کورٹ کا درخواد گزار کو پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئندہ نام کے ساتھ برگیڈیر نہ لکھنے کا حکم چیف جس نے رمارکت دیے درخواد دائر کر کے بیرون ملک جانا عجیب بات ہے ایڈیشنل اٹانی جنل نے کہا کہ علی خان کے گھر پولیس کے ہی وزارت دیفاع کے ذریعے نوٹیس بھی بیجا گیا وہ گھر پر موجود نہیں تھے چیف جس نے درخواد گزار کی ایمیل عدالت میں پڑھ کر سنائی کہا ایمیل میں لکھا ہے کہ ملک سے باہر ہوں درخواد گزار نے ایمیل میں درخواد واپس لینے کی صدا کی عدالت نے درخواد واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی چیف جس قاضی فائلسہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے ایک کیس کی سمات کی شہباز شریف وزیراعظم حاصل سرداری صدر ہوں گے نون لیگ اور پی پی میں حکومت سالی کا فارمولا تیپا گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں گورنرس پیپلز پارٹی کے جبکہ سندھ اور بلوچستان کی گورنرس نون لیگ کے رامزت کرتا ہوں گے سپیکر قومی سمبلی نون لیگ کا جبکہ ڈیپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا چیئرمن سینٹ کا حدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا ڈیپٹی چیئرمن سینٹ نون لیگ کا ہوگا مرکز کی طرز پر بلوچستان بھی اتحادی مفروض حکومت کا حصہ ہوں گے وزیرانہ بلوچستان کا حدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہوگا سپیکر کی سیٹ بی اے پی کو ملے گی آزاد و مدوار اکسیت ثابت کریں اور حکومت بنائیں ہم دل سے قبول کریں گے پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضی نہیں کیا وزارتوں پر مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے شہباز شیف کی پریس کنفرنس کہا یہ وقت باریاں لینے کا نہیں ملک کو مشکلات سے نکالنے کا ہے ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے شہباز شیف نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بھرپور تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا بلاول بھٹو بولے حکومت سازی کے لیے ہمارے نمبر پورے ہو چکے وزارت اسمہ کے لیے شہباز شیف اور صدر مملکت کے لیے آصف زرداری ہمارے مشترکہ امیدوار ہوں گے آصف والی زرداری نے کہا کہ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں یقین دلاتے ہیں آنے والی نسٹوں کے لیے مل کر کام کریں گے تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سے صیفہ کا مطالبہ کر دیا بانی پی ٹی ایسے جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ابریسٹر گوھر نے کہا الیکشن کمیشنر اپنے ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا سابق کمیشنر رابرپنی نے واضح کر دیا دھاندی ہوئی فارم فورٹی فائیو کے تحت نتائج جاری نہ کیا گئے تو آئیم ایف پروگیم متاثر ہوگا نو لیگ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا نامزد وزیراعلا مریم نواز شریف اجلاس کی صدارت اور بطور وزیراعلا پنجاب اپنی ترجیحات کے ایجنڈے پر بات کریں گی اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس اور سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کی انتخاب کے حوالے سے حکمت املی تحقیے جائے گی نئی حکومت کی تشکیل پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے ترجمان امریکی میکمہ خارجہ میتھیو میلر کا بیان کہا پاکستان میں انتخابات کے مداخلتی افراد کے دعاوے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے سوشل میڈیا پر پابندی کے سوال پر میتھیو میلر نے کہا دنیا ہم بھر میں انٹرنیٹ کے ذاتی دیکھنا چاہتے ہیں مقصود نشستوں کے امیدواروں کے لیے گوشوارے جمع کرانے کا آج آخری روز الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فارم تین تیس میں نام والے قومی اور صباحی سمجیوں کے امیدوار گوشوارے جمع کرائیں گے گوشوارے جمعنا کرانے پر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیوکیشن جاری نہیں کیا جائے گا بیٹی آئی کے حمایت کی آفتہ 82 ایم این اے سے سنی تاہت کونسل میں شامل سابزادہ حامد رزا نے ایم این اے کی فریضت اور بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے قومی دیویجن کے تمام ڈی آروز اور آروز نے سابق کمیشن راولپنڈی کے انتخابات میں داندوی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا خصوصی کمیٹی کی تحقیقات مکمل کمیٹی آج ریپورٹ کو حتمی شکل دے کر الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی راولپنڈی ڈیویجن کے تمام ڈی آروز اور متعلق آروز کے بیانات ریپورٹ کا حصہ ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پچھتر قوائنٹس کے اضافہ انڈیکس کی ایک سٹھ اضافے سے مہنگائی بڑھنے کا خلچہ گیس کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے فروری میں مہنگائی کے شرح پچیس فیصد تک پہنچا ہے ایف بی آر نے آئندہ مالی سال کے بجٹ بھی تیاری شروع کر دی ملک بھر کے چیمر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سے یکم مارچ تک تجاویز طلب تجاویز کے ساتھ متعلقہ دس اویز اور اداد و شمار بھی بھیج جا سکتی ہیں مقامی کار خاندار اپنی تیار شدہ مسنوعات پر ٹیرف یا اپنے خام مال پر ریایت بھی مانگ سکتی ہیں توہین ادال کیس میں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کہا عدالتی حکم عدولی کا سوچ بھی نہیں سکتا 18 سماتوں میں ہر بار پیش ہوتا رہا وقیل رزوان عباسی نے دلائل میں کہا ریپورٹس کے مطابق شہریار آفریدی جیل میں ہوتے ہوئے احتجاز کے منصوبہ بندی کر رہے تھے انسان غلطی کی ہر وقت بنجائش رہتی ہے لیکن بدنیت ہی شامل نہیں تھی عدالتی حکمات کی اقلاع ورزی کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایم پی آرڈر پاسٹ نہ ہوتے تو امنواماں کے ایسیسوروں تحال ہوتی کہ کوئی جان چلی جاتی عدالت توہین عدالت کا کیس خارج کرے جیسیس بابر سبتار نے رمارک دی اس کیس میں شوکاس نوٹیس جاری ہونے کے بعد بھی ایم پی آرڈر جاری کیا گیا عدالت کا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو پیر تک شوکاس نوٹیس کا جواب جمع کرانے کا حکم ایسیس پی جمیل زفر نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی عاصف زرداری، نواز شیف یوسف رضا گلانی اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ گاریوں کا ریفنس نئے تائیونار چارچ ناصر جابیدرانہ کے تحال چارچ نہ لینے کے باعث کوئی کاروائی نہ ہو سکی عدالت نے ملزمان کی حاضی لگانے کے بعد سماعت تیرہ مارچ تیک کے لیے ملتبی کر دی شیخ رشید کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست پر حکومت اور وزارت داخلہ کو نوٹیس جاری سابق وزارت داخلہ کا نام ایسیل میں کیوں شامل کیا گیا لاہور آئی کورٹ نے حکومت سے آٹھ پروی تک تحریری جواب طلب کر لیا سماعت کے بعد شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے مانچت کر دی سندھ آئی کورٹ کا سوشل میڈیا سے فیملی پلاننگ کے نام پر فہاشی پھلانے اور قابل اطراز مواد اٹھانے کا حکم چیف جیسس اکیل احمد کے سربراہی میں دو رکنے پینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا عدالت کا تیرہ مارچ کو عدالتی حکمات پر عمل درامت کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم امریکہ نے سکیورٹی کونسل میں غزہ جنگبندی سے متعلق قرارداد تیسری بار ویٹو کر دی اجلاس الجزائر کے درخواست پر طلب کے گئے اجلاس میں چین اور روس سمیت تیرہ ارکان نے جنگبندی کی حمایت کی صرف امریکہ نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا برطانی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اماس کے امریکہ کی جانب سے غزہ جنگبندی کی قرارداد ٹوٹو کرنے کی مضامت گہا امریکی موقع فلسینیوں کا قتل عام کرنے کے لیے گرین سگنل ہے غزہ میں بد جانے والے فلسینیوں کو بھوک سے مارنے کا منصوبہ ووٹ فورڈ پروگرام نے فلسینیوں کے لیے قرارد کی فراہمیں روک دی اور پی ایس ال نائن میں آج زلمی کا کنگز اور سلطانز کا قلنگز سے ٹھاکرا ہوگا ایونٹ کے پانچوے میچ میں ملتان سلطانز کی مسلسل دوسری فتح اسلامبال یونائٹڈ کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی